ناظرین اکرام یہ بدقسمت جو بہن تھی ماریا ان کا یہ سامنے گھر جیسا کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی کیمرہ میں دکھائیں یہ یہ ہے ان کا سامنے ماریا کا گھر ٹھیک ہے اور آجیں بھائی اور یہ ہے ان کے تائے کا گھر بلکل سامنے ان کے تائے کا گھر ہے اور سال ہو گیا جب سے معاف ہو تو یہ کہ کوئی رشتہ دار ان کے گھر نہیں آتے اور اس بچی کو بھی رشتہ داروں کے گھر نہیں جانے کی اجازت تھی سال ہو گیا یہ ایسی تھا بچی بچی سامنے آپ کا گھر کون سا ہے آپ کا یہ ساتھ میں جو نزدیک گھر ہے ادھر نہیں آنے دیا گھر تھے وہ تو بہت دور گھر ہے یعنی بچی کو یہ بھائی اس کے کزن ہے ٹھیک ہے اور یہ بچی اس کی پپو تھی ٹھیک ہے یہ بتی جائے یہ بتا رہا ہے کہ سامنے گھر میں آنے کی پرمیشن نہیں تھی اور اس بھائی کا گھر ہے ادھر یہ سامنے یہ اس بچی کے گھر کے یہ ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی آ جائیں تھوڑا سا آجیں بھائی جنہ آگئے آ جائیں اچھا یہ ہے بھائی کا گھر جو کہ اس کا کزن تھا چاچو کا بیٹا اچھا یہ تھا بھائی آپ کا گھر اور کبھی کوئی آواز نہیں کبھی کچھ ایسا بھینی ہوا کہ یہ کوئی نہیں دیتے تھے نہیں آنے دیتے تھے اور آپ لوگ تو نہیں جاتے تھے چاچی فہت ہو گئی تھے جی نہیں کبھی 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 کر جاتے تھے لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہمیں نہیں ہوا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے جاتے تھے یہ نہیں کہ ہمارا گھر ہے ہم پھر جھوٹے ہوں اس بات سے وہ بات غلط ہے کبھی کبھ ہر جانے مہینے میں سال میں ایک دو میں ایک بار گئے آئے ایسی کوئی اندر سے بوس نہیں ہوئی کہ یہ کیا پلان ہے ان کا یہ بھی ہوں گی نا کیونکہ آپ کو پتا ہے بندہ ان کا چاچا ہے ٹھیک ہے وہ معذور تھا پتہ لینے بندہ چلا ہی جاتا ہے سر اس وجہ سے گئے ہوں اس کا بیمار کا پتہ لیں اندر کا معاملات کسا وہ بچی کے ساتھ جو سال میں کچھ نہیں پتا جی کچھ نہیں پتا اور سامنے گھر ہیں مطلب بلکل بلکل سر دیکھ لیں بلکل آپ نے ابھی ایک ایمرا مہن سے آپ نے دکھائی دیا بلکل سامنے سامنے گھر ہے سر کسی آ سامنے گھر کو نہیں پتا تو یہ تو گھر بہت دور بہت دور پڑ جاتا ہے اچھا تو اس اس رات پھر یہ سب کیسے آپ کو بتا چلا سر ہمیں آپ کو بتایا ہے کہ جو بھونوں نے بائیک نکالی ہے نا اس رہم بتا چلا ساڑھے باران کے درمیان بائیک نکالی ہے پہلے بائیک کو سٹارٹ کیا بند ہوگی بائیک پھر بھائی نے وہاں سے اوپر سے آواز دی ہے کہ شباز کیا ہے اس نے بولا کہ میں نے فیصل کو بلایا ہے دیکھو یہ بات حلف تک جائے گی سر کیا ہوگا حلف تک جائے گی ہم بچوں والے ہیں مہن بیٹیوں والے ہیں اس نے شباز نے آگے سے بولا کہ یار میں فیصل کو بلا رہا ہوں اس نے ہی معاملات میں تھوڑی دیر بعد وہ بولتے ہیں تب یہ زیادہ خراب ہے جب ہم اندر داخل ہوئے نا تایا اور ہم محلے ہیں تب اس کی دیتھ ہو چکی تھی اوپر رضائی پڑی ہوئی تھی پڑی ہوئی تھی پھر بھی ہمیں زکین نہیں آیا ہماری بہن تھی ہمیں تکلیف ہوئی ہم نے ہمارے پاس چار گاڑی ہیں ایک خاندان کے پاس پانچ چھے گاڑی ہیں یعن ہے کسی کے پاس کار ہے یعنی سارے لے کے ہیں کوشش کی کوشش ہم نے اپنی گاڑی میں ڈالا بیریوں والے پر لے کے ہیں اس نے کہا اس کی دیتھ ہو چکی ہے ہم نے آئے ہمیں پھر بھی انہیں ہمیں نام نہیں لیا کہ یار یہ معاملہ ایسے ہوا ہے کوئی بات نہیں ہم نے جنازہ کیا اپنے روح کرنا تو تھا نا سر جنازہ کیا دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد پھر اگلا دن آیا پھر بھی کوئی معاملہ نہیں جب تیسرا دن آتا ہے نا جب خریت کرنے کی باری آتی ہے یعنی اللہ باستہ کوئی چیز دے نہیں ہے تب یہ بات آستہ آستہ جو ہے نا شو ہونے لگی پھر نکلی نکلی ہے ناظرین اکرام یہ تیسرے دن کے بعد باتیں نکلنے لگی ہیں پھر ویڈیو وائرل ہوئی ہے پھر سارا کچھ آیا ہے وکیل کو دے کے ویڈیو وائرل ہوئی یہ رشتوں میں رشتوں کی اپنائیت رشتوں کا محبت رشتوں کا پیار اور اس دنیا میں سب سے بڑھ کے ایک بچی کے لیے ایک بہن کے لیے اگر سائبان اگر چھت اگر پروٹکشن اگر کوئی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا بھائی ہوتا ہے پھر جا کے خامد اور بیٹا ہوتا ہے یہی رشتے ہوتے ہیں اور انہی رشتوں نے اس کی جان لی آپ کے سامنے آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا کہنے پہ کچھ نہیں باقی میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں پتہ نہیں یہ آسمان بھی نہیں جو ہے نا گرا زمین بھی نہیں پھٹی اور یہ بچی تڑپتی ہوئی بلکتی ہوئی جو ہے نا اس دنیا سے چلی گئی اور یہ کہتے ہوئے حکمرانوں سے کہ میرے خون کے ذ ذمہ دار آپ ہیں میری موت کے ذمہ دار آپ ہیں آپ کا نظام ہے آپ کے ادارے ہیں آپ کی پولیس ہے یہ آپ کا سیاستدان ہے یہ سارا کچھ ان کے اوپر خون ہے ایسا نظام ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو جب تک سرعام پھانسیاں نہیں دی جائیں چوکوں میں پھانسیاں نہیں زینب کے قاتل کو اگر چوک میں پھانسی دی جاتی نا اگر اس طرح کے چوک میں یہ بھائی بتا رہا کہ ان کو بھی اب اگر چوک میں پھانسی دی ہو تو آنے والی نسلیں صدر جائیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ کسی نے کچھ سر دیکھو اے اللہ کا حکم ہو رہا ہے آزان ہو رہی ہے ہم دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں چاچے بھی تائے بھی کہ یہ ہر حال میں جو ہے اس کا نظام برا ہونا چاہیے ان قاتلوں انصاف ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے ساری عام انصاف آنے والی ہماری جو نسل ابھی بدنام ہو چکی ہے اس میں ایسا کوئی جنم ہی نہ ہو پیدا ہی نہ ہو کہ جو یہ جرم کر سکتے ہیں یہ جرم کر سکتے ہیں پتہ ہے نا قومیں ہوتی ہیں ہماری بھی یہ قوم ہے ایک برادری ہے ہمارا نام ہے سر انہوں ہمارا نام ہی خراب کر دی ہے نام ہی خراب کر دی ہے ہم کہیں سے بھی جہاں پہ ہماری ویڈیو جا رہی ہے نا یہ جو کوئی بھی جیسے آپ میڈیاں والے آپ نے ان کے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے کہیں پہ چلے جائے گی ٹھیک ہے وہاں سے ہمیں فون آکے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں سر ہمیں بولتے ہیں اتنی بڑی جاج تھی ان کے قومے ہیں ہماری کہتے ہیں اتنے گندے لوگ آپ لوگ ان کی وجہ سے ہمارا بھی نام خراب ہے نام خراب ہے اور جب سرحام ان کو سز ملے گی تو کچھ داگ دھولے گا ٹھیک ہے ورنہ سر ہمیں تو بزت کر دی ہم کسی یعنی کہ ہمارے جیسے محلے ہوتے ہیں نا ہم یہ سامنے والے جو ہمارے شریک ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں چھوڑے ان لوگوں خدا نے سب کچھ دیا عزت دی پیسہ دیا دولت دی زمین دی جائزات دی اب کیا ہے ہمارے پاس لوگوں کے نیچے نظر شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو ان کو پھانسی ہونی چاہیے ناظرین کچھ نہیں کہہ سکتے بھائیوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا مزید آگے بڑھتے ہیں اور اگر ہم سے حکومت پھر بھی طلب کرتی ہے نا ہم ان چاروں گھروں کو حکومت کو چاہیے ہمیں پکڑے نہیں ہمارے پاس پولیس نہیں ڈالے میں زور سے کہہ رہا ہوں ہمیں صرف ایک خالی طلب کریں ہم خود جائیں گے اور بیان دل سے سر صرف ہمیں میسج جائے ہم خود جائیں گے سر دیں گے سر گواہ یعنی کہ جو بھی ہوانا ہمارا جو یہ بیان آپ نے حکومت تک پچھانا ہے کہ حکومت کو ہمیں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت ہمیں میسج دے نمبردار کے ذریعے دے ہم خود جائیں گے ہماری یہ فیملی یہ جائیں گی پوری پوری بہت شکریہ ناظرین اکرام یہ حق سچ اور انصاف کے لیے یہ کھڑے ہیں پورا خاندان کھڑا ہے پورا خاندان سپورٹ کر رہا ہے اور اس گٹیا فیل کو پورا خاندان کنڈیم کر رہا ہے اور بمباگے دہل کر رہا ہے آپ سب کے سامنے کر رہا ہے حکومت ہمارے ساتھ زبردستی نہ کریں ہمیں طلب کریں ہم آئیں گے جانے کے لیے تیار ہیں چھیک ہے ناظرین اکرام مزید آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ دفن ہے وہاں قبر پہ جا کے آپ کے سامنے لازمی وہ مناظر دکھائے جائیں وہاں چلتے ہیں